واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر دو سو اپنا اسلامیک سٹوڈیو ناظرین گزشتہ رات مجاہدین نے رومیوں کے باہر رینے والے دستوں پر پتھراؤں کیا تھا اور تیر بھی برسائے تھے اس لیے رومی اس صبح جلدی باہر آگئے اور ان کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ غصے میں ہیں مجاہدین تو فجر کی نماز کے بعد ہی تیار تھے انہیں معلوم تھا کہ آج صبح کی تیاری پہلے دنوں سے بہت ہی مختلف ہوگی رومی فوج ہر صبح باہر آتی تھی اور نالے کے پاس آ کر مجاہدین پر حملہ کر دیتی تھی اس صبح رومیوں نے پہلی بار یہ حرکت کی کہ وہ للکارتے ہوئے اور تانہ امیز نعرے لگاتے ہوئے آ رہے تھے ان میں گھڑ سوار بھی تھے اور پیادے بھی وہ تو بڑے جوش و خروش سے دونوں پلوں سے گزرتے آ رہے تھے تمام دستوں کو نالے کے پار آ کر لڑائی کی ترتیب میں ہونا تھا اور پھر لڑائی شروع ہونی تھی سالار زبیر بن العوام اور ان کے ساتھ چند ایک مجاہدین ایک طرف چھپے ہوئے پلوں کو دیکھ رہے تھے پل ابھی سلامت کھڑے تھے کموں بیش تین ہزار رومی گھڑ سوار اور پیادے پلوں سے گزر آئے اور پل ابھی تک کھڑے تھے سالار زبیر پریشان ہونے لگے انہوں نے یہ سوچا کہ تین ہزار رومی ادھر آ جائے اور پھر ان کی تجویز زیر عمل آئے لیکن رومی چلے ہی آ رہے تھے اچانک پلوں پر جو سوار اور پیادے گزر رہے تھے وہ رکنے لگے اور کچھ خبرانے بھی لگے ایک شور سنائی دیا کہ پل ہل لہا ہے وہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے کیا زلزلہ آیا ہے پل وزن سے بری زور سے ہلا اور بیٹ گیا جتنے سوار اور پیادے پل کے اوپر تھے وہ نالے میں جا پڑے پیچھے رومی حجوم کی صورت میں آگے آنے والوں کو دھکیلتے آ رہے تھے ان میں سے بھی کئی نالے میں گرے اور گہرے پانی میں ہاتھ ماؤں مارنے لگے سالار زبیر کی اس کی امکامیاب ہو گئی تین ہزار یا اس سے کچھ زیادہ جو رومی فوجی آگے آ گئے تھے وہ اپنے پیچھے شور سن کر مڑ مڑ کر دیکھنے لگے اور ان میں سے کئی ایک نے مجاہدین کی طرف پیٹھیں کر دی اور نالے میں اپنے ساتھیوں کو بہتا اور تیرتا دیکھنے لگے مجاہدین اسی موقع کے انتظار میں تھے سپا سالار کے اشارے پر مجاہدین ان پر ٹوٹ پڑے ان رومیوں کو انہوں نے سنبھلنے کا موقع نہ دیا یوں سبجے کہ رومیوں کا قتل عام ہو رہا تھا نالے کے پاس جو رومی دستے رہ گئے تھے وہ اپنے کٹتے اور گرتے ہوئے ساتھیوں کی کچھ مدد نہ کر سکتے تھے سوائے تیر اندازی کے یا برچیاں پھیکنے کے لیکن وہاں تو گتھا مگتھا قسم کی لڑائی ہو رہی تھی اس لئے رومیوں نے تیر اندازی اور برچی بازی کی نہ سوچی وہ رومی سوار اور پیادے جو نالے میں گر کر تیر رہے تھے اور دوسرے کنارے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے ان پر مجاہدین نے تیر چلانے شروع کر دیے اور شاید ہی ان میں سے کوئی نالے سے زندہ نکلا ہوگا زیادہ تر دستے تو ابھی نالے کے پاس تھے ان کے ساتھ دو جرنیل بھی تھے لیکن وہ بھکرا گئے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے انہیں فوراں سوچ لینا چاہیے تھا کہ نالے کے پار آنا ان کے لیے مشکل نہیں کیونکہ یہ نالہ شہر کے اردگر نہیں بہتا تھا بلکہ صرف صدر دروازے والی طرف سے شہر کے ساتھ ساتھ گزرتا آگے نکل جاتا تھا کچھ دور پیچھے اور کچھ دور آگے لکڑی ہی کے دو پل اور تھے رومی فوراں ادھر چلے جاتے اور پلوں سے گزر آتے لیکن وہ تو جیسے سوچنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے پھر کسی کو ان پلوں کا خیال آ ہی گیا رومی دستے دو حصوں میں بٹھ کر ان دونوں محفوظ پلوں کی طرف چل پڑے ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ان پر منجینی کو سے پھینکے ہوئے پتھر آنے لگے گزشتہ رات کی اس سکیم میں عمر بن آسک اور زبیر بن العوام نے یہ بھی شامل کیا تھا کہ ان محفوظ پلوں کے قریب منجینی کے لگا دی جائیں گی ان دونوں پلوں کو سلامت کھڑا رکھنا تھا کہ کامیابی کی صورت میں مجاہدین کو نہ لے کے پار جانا اور شہر میں داخل ہونا تھا رومی ان پلوں کی طرف چلے تو ان پر سنگ باری شروع ہو گئی پتھر زیادہ وزنی نہیں پھینکے جا رہے تھے کیونکہ اس طرح ایک کے بعد دوسرا پتھر پھینکنے میں زیادہ وقت لگ جاتا تھا ذرا کم نظر کے پتھر زیادہ تیزی سے پیچھے جا رہے تھے ایک پتھر کسی ایک آدمی یا ایک گھوڑے کو لگتا تھا لیکن دہشت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ رومی فوج ان پتھروں سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے ہو رہے تھے پتھر دائیں اور بائیں سے آ رہے تھے پیچھے شہر کی دیوار تھی اور آگے نالا تھا اس لیے رومی دستے ایک دوسرے کو اس طرح دبانے لگے جیسے سر کے گھنے بال آپس میں علج جاتے ہیں اگر انسان انسانوں کو دباتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا وہاں گھوڑے بھی تھے اور ان پر ان کے سوار تھے اس قیامت خیز ہڑ بھونگ میں گھوڑے پیچھے بھی ہٹتے اور دائیں بائیں بھی سرکتے تھے اس طرح پیادہ گھوڑوں کے درمیان آ کر کچلے گئے اور بعض دم گھٹنے سے مر گئے وہاں کوئی اچھا بھلا آدمی گرا تو وہ گھوڑوں اور پیادوں کے پاؤں کے تلے کچلا اور مسلا گیا معزیز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر دو سو ایک میں دیکھنا مت بھولئے گا